تو اس چیخو پکار کے بعد وہ دگا گانا شروع کر دیا ہے ان کی ٹانگوں نے ان کی آنکھوں میں لال سرکھی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے یہ تو صرف ہم نے ایک پتہ پھینکا ہے کیونکہ جو سچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے کہہ دیں کہ سچ کا بول والا جھوٹ کا موں کالا تو یہ جھوٹ کا موں کالا ہو چکا ہے وہ رہے اندوستان نے دیکھا اندوستان کی سو کروڑ عبادی سے بڑھ کر سو کروڑ ایک سو چالیس کروڑ عبادی نے دیکھا پاکستان سعودی عربیہ دنیا کے توام ممالک نے دیکھ کہ کیسے ہم نے پیر رکھا کسی کی دم پر اور وہ چیخت رہے لیکن ہمارا پیر جو ہے وہ نہیں ہٹا یہ پیر اب گردن تک جائے گا یہ گردن تک پیر جائے گا اور پھر ان کی چیخت اور پکار جو ہے وہ ان کی حلق سے نکلے گی نہیں جم کر رہے جائے گی جی آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ نے ان کی دلوے پاؤں رکھا ہے جو دیکھنے والے لوگ تھے جو بظاہر تو ہیدر بھائی کا ساتھ دے رہے تھے ان کو دکھ ہونا شروع ہو گیا ہے ان کی لئے آپ کیا میں سینے بچائیں گے دیکھیں کافی لوگ ٹریپنگ تھے وہ بظاہر ہیدر کا ساتھ دے رہے تھے لیکن وہ ٹریپ اور وہ کنٹرولڈ تھے وہ جو جناب تھے ان بفتان کے انتہا وہ کنٹرولڈ بندے تھے جو اب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں ہم باتوں وہ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی کچھی جو بولیاں ہے وہ نہیں کھیلیں ہم نے وہ پکھی بولیاں کھیلی نہیں ہے اور کنٹرولڈ کی بولیاں ہم نے نہیں کھیلیں ہم نے لوہے کی بولیاں کھیلنا آتا ہے اس پکھی لوہے کی گولی سے ہم نے کچھی بولی کو اور کانٹرولڈ کی گولی سے گولی کو کیسے توڑا جاتا ہے وہ ہمیں آتا ہے اور ہم نے وہ کچھی گولیاں وہ کاج کی گولیاں وہ ہم نے اپنی دوہے کی گولی سے توڑ کے چکنا چور کر جی آج ایک لائیو میں لانے کی کوشی کر رہے تھے جس میں آدھ بھی تھے اور اے پی سنگھ کو بار بار بلایا گیا بتایا بھی گیا میسیج کر کے پھر بھی وہ نہیں آئے کیا وہ وکیل ہے نہیں ہے آپ کی نظر میں وہ کیا ہے دیکھیں وہ جہاں روشم اینی عظیم بیٹھے تھا وہ نہیں آئے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں بیٹھوں گا تو میں basic jurisprudence کی بات کروں گا میں law of ethics کی بات کروں گا میں law of morality کی بات کروں گا میں natural law کی بات کروں گا میں guardian and wars کی بات کروں گا میں article 21 of the constitution of india کی بات کروں گا میں article 33 of constitution of india کی بات کروں گا میں universal declaration of human rights کے آرٹیکل 3 کی بات کرو گا میں جو ہے انسانیت کی جو انسانیت کی جو پاسداری کرنے والے انسانیت کا جو تحفظ کرنے والے سب سے بڑا جو منصب ہوتا ہے آدھی وقتہ میں اس کی بات کرو گا تو یہ basic definitions ہیں یہ اس جناب کو نہیں آتے ہیں یہ بیٹھے گا تو میں تمام اندوستانیوں کو یہ ثابت کروں گا کہ یہ جو ہے شخص آپ کو تھوکہ دے رہا ہے اس کو وقالت کی ABC تک نہیں آتی ہے اگر وقالت کی ABC آتی اگر یہ custodian of the society ہوتا اگر یہ crime of the society ہوتا تو نیر ویہا کیس نہیں رہتا وہ لڑکی جس کے ساتھ ریٹھ کیا گیا ریٹھ کے بعد ایک پہشید درندوں کی طرح جانوروں کی طرح اس کو نوچا رہا اب اسے کیس کا بھی قاتلوں کو ریٹھپسٹ کو اب سزا سے بجانے کے لیے اگر کوئی کیس لڑے تو میں میں ان کو وقید تو نہیں سمجھ سا تو یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا میں ایک پھلا چیریز کرتا ہوں آج میرے با ساتھ آئے میرے ساتھ بیٹھے اور یہ جو میں نے چیزیں بیسک بتائیے اس پر مجھ سے بیعت کرے پھر دیکھتے ہیں کوئی وقید ہے یا وقید نہیں ہے سماج کی خدمت کرنے کے یہ بندہ وہ اس کانے کوٹ پہنتے ہوئے یہ شخص کوئے کوئی دیوتا سمان ہے یا وہ ڈرامر ہے یہ جو ہے نا ہم عوام کی عدالت میں ہم دونوں بیٹھیں گے فصلہ عوام کرے گی جی آپ نے نربیہ کیس کی بات کی اگر دیکھا جائے تو دس سال تک اے پی سنگھ نے نربیہ کیس کو چلایا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ والا کیس بھی دس سال تک چلے گا یہ پہلے سون ہو جائے گا دیکھیں یہ کیس دس سال تک نہیں چلے گا یہ انقریب کیس سال ہونے والا ہے کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ پورا اپی سنگھ صاحب نہیں چلاتا ہے ہندوستان ایک ڈیموپرٹک کنٹری ہے ہندوستان کا اپنا سموی ادھار ہے ہندوستان کی انڈپینڈنٹ جوڈی شیری ہے اور ہندوستان کی جو پارلیامنری جو سسٹرم ہے وہ انڈپینڈنٹ ہے یہ شخص نہیں چلنا ہے یہ میڈیا پر آ کر یہ یوٹیوب پر آ کر لوگوں کو بے وپوف بنا رہا ہے تھکا دے رہا ہے تو یہ کیس جوڑے یہ ابھی پائپ لین میں ہے یہ جلدی انشاءاللہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی شایدی مل نہیں ہے آپ تمام لوگوں کو پہ یہ کیس ہن ہوتا ہوا نظر آئے کیونکہ پریشان نہیں نہیں بولنی سکتے ہیں اب اس کے پاس جو ہے کوئی بات کرنے کے لئے نہیں ہے سوائے کہ ڈاکو کھڑک سنگھ کا قصہ بتائیں اور بھارتی بابا کا قصہ بتائیں یہ قصہ نہیں بتائیں گے اندفتان کے سمدی دھان کا یہ قصہ نہیں بتائیں گے انسانیت کا یہ قصہ نہیں بتائیں گے بین کا فادر جو گلاویتا تڑپ رہا ہے رو رہا ہے علاوہ سے قیبازت جو ہے لپٹ کر رو رہا آ رہے وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ اس کے پاس ان کے پاس کچھ اچھا نہیں ہے وہ گلاویتر بھی فتح سامنے دیکھ رہے ہیں تب ہی وہ بریشان ہے رو رہے ہیں یہ روئیں گے بھائی جی آپ بھر اسلام آباد گئے تھے اس کے بعد آپ نے ایک پتہ بس سامنے رکھیں اس کو شوک اب تک کنایا جائے گا دیکھیں ایک پتہ صرف ایک پتہ جو ہے وہ ہم نے وہ پیش دیا ہے ابھی پورے تاشتی پتی ہیں جس کا ہر ایک ایک پتہ ہم پھینکیں گے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنے پتے پھینکنے کی ضرورت پیش آئی گی ایک پتہ کافی ہے ایک پتے پہ ہی بادی گلامے درگی ہوگی یہ پتے سے ہی بچے گلامے درگی گود میں ہوگے ہمیں یہ بھی سننے کا ملہ تھا کہ ٹھیک ہے بچے واپس چاہیے تو بچے واپس نہیں جائیں سیما ادھر رہنے نے تو اگر ایسا ہو جائے کہ بچے پاکستان آ جائیں سیما نہ آئے تو اس پہ ایدر بھائی راضی ہیں دیکھیں ہیں یہ کم بھی بچوں پہ واپس نہیں کریں گے ٹھیک ہے اپنی مرضی سے واپس نہیں کریں گے کھمنٹ سے چھینیں گے وہ اس لیے واپس نہیں کریں گے کیونکہ ان کا ٹھیک سینٹس ہے بچے یہ بچے ان کا ٹھیک سینٹس ہے کیونکہ یہ پرامہ فیس آئی کے سے سیکشن فورٹین آب دہ فارین ایٹ کا جو وقیل لوگ ہیں جو آدی وقت آگے ہیں یا جو لاب سٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھ دیں گے کہ پرامہ فیس آئی کے کیا ہے یہ پرامہ فیس آئی کے سیکشن فورٹین کا فارین ایٹ کا اس کو سدا ہونی ہی ہونی یہ مرسی نے نہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ جیر گئی تو بچے کہاں جائیں گے ایک کنونشن کی بائلیشن ہو جائے گی ماں جیر میں جائے گی بچوں نے تو کوئی قصور نہیں دیا تو یہ بسینٹس کے طور پر بچوں وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایسی بوئی بات نہیں یہ بچے اپنی مرضی سے یہ کبھی بھی دینے کی ہامنگ نہیں بڑھیں گے لیکن اگر من سے بچے چھینیں گے کانونی طریقے سے چھینیں گے اور ہندوستان کی جو موزز عدالتیں ہیں ہندوستان کے جو موزز ادارن ہیں وہ بچے دیں گے گواہ میں در کو جی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ای بی سنگھ چناؤں میں کھڑے ہونے یہ تیار ہیں اور یہاں پہ سیما کا استعمال کیا جائے گا پاکستان کی فیڈ آف ابھی بھی زہر دلویا جاتے ہیں کرکٹ کا ونڈ کپ ہو رہا تھا تو سینئر تجزیہ کا سمجھتے ہوئے سیما پورس اس سے سوالات کیے گئے آپ نے دیکھا تھا وہ بھی تو آپ کیا لگتا ہے کہ انیچنز کے بعد سیما کا مزید استعمال کرنا پوسیبل ہے یا پھر اس کو کیکم جانے گا ٹیشو پیپر کی طرح تینک کیا جائے گا کیونکہ سیما ایک میلہ کمیلنٹی کے گھر میں ہے تو اس لیے یہ جو اپی سنگھ صاحب ہے اس میں جو اینا ٹھکا لیا ہوا ہے ان سیاسی لوگوں سے کہ میں جو ہے آپ کو یہ سیپ جیت کے سکھا ہوگا جیت کے دکھا ہوگا کیونکہ یہ تمام میلہ جو لوگ ہیں یہ میرے پاس ہیں اگر سیما یہ ڈیپورٹ ہو جاتی ہے یا سیما جو ہے واپس یہ کر دیتے ہیں تو دیفینیٹلی میرا کمیلٹی جو ہے وہ ان سے ناراض ہوں گی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ سکتا ہے یہ الیکشن میں ان کو ووٹ نہ دیں اس لیے سیما کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے الیکشن میں اور سیما کا بھرپور استعمال کیا جائے گا الیکشن کے لیے الیکشن کے بعد اس کو ٹیشو پیپر کی طرح ہنک دیا جائے اور ٹیپورٹ کیا جائے گا پاکستان جی بلکل اور آنے والے دنوں میں یہ کیس ویسے بھی بہت اتراس ہو سکتا ہے کیونکہ ایدر بھائی کو یہاں پہ پاکستان دلالیا گیا ہے روشمالی عظیم صاحب کی طرف سے اور جو ایدر بھائی کی خوشی ہے وہ ان کے چہرے سے صاف تو اپنے نظر آ رہی ہوتی ہے جب وہ سعودی عرب میں تھے جب بھی وہ کوئی بات کرتے تھے اس پہ اگر مسکراتے بھی تھے صاف بتا چاہ رہا زیادہ کہ وہ فیب مسکرات ہے تو اب جو ہے جب بھی وہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی مسکرات یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ فتح انقریب ہے اور سیوہ کو وہاں پہ جو جس طرح کی عزت دی جا رہی تھی وہ بھی صاف طور پہ سیوہ نے خود ہی اپنے موز ایکسپوز کر دی کہ انیکشن میں میرا بھائی کھڑا ہوگا چناؤں کے لئے تو یہ تمام باتیں سامنے آنے کے بعد اب تو ویسے ہی کھننا شروع ہو جگی ہیں ہندوستان کی طرف سے بھی امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی پہ جاننے تو مینہ ہوگا اب ہماری ناکات ہوگی اس نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے ہم دونوں کو دیجئے اجازت اللہ لگے بات اللہ حافظ